اور مقام کیا ہے جناب سیدہ کے نکاح کا تو کہا جائے گا کہ ایک عرش پہ نکاح ہوا اور ایک فرش پہ نکاح ہوا اور جو فرش پہ نکاح ہوا وہ مسجد نبوی میں ہوا اب ساتھ ہی کچھ اور موضوعات بیان کرتے جائیں کیوں کہ ہمارے لیے اہل بیت علیہ السلام اور سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت ہے کہ جس پہ ہمیں عمل کرنا ہے ہمارے لیے بھی مستحف کیا ہے کہ نکاح کہاں پر ہو مسجد میں ہو اب اگر مسجد نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ جو متبرک ترین جگہ ہو سکتی ہے کیا ہے جیسے امام بارگاہ ہے لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ جب مسجد میں ہو تو پھر مسجد کا احترام بھی کیا جائے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں امام بارگاہ میں ہو تو اس کا احترام بھی کیا جائے پردہ ہو پاکیزگی ہو ایک نظر آئے کہ مسجد امام بارگاہ کا احترام ہو رہا ہے صرف مسجد امام بارگاہ کو منتخب کر لینا نکاح کے لیے اور بعد میں اس کا احترام نہ کرنا اور اگر مسجد ہو تو پھر تو احترام اور سخت ہو جاتا ہے اب تصور کریں اگر مسجد ہے تو ممکن ہے کہ بعض خواتین اس میں داخل ہی نہ ہو سکیں ان کے خاص ایام اور داخل ہونا حرام ہے تو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسجد میں رکھے ایسی تقریب کہ پھر اگر ہماری چند رشتدار خواتین نہ آ سکیں تو ان کو بھی اتنا علم ہو کہ یہ تقریب ہے لیکن ہم مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے تو جب اہل بیت علم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنا ہے تو اور ان کے احکام پر بھی چلنا ہوگا